ان کے لبے رنگی کی لٹھاوئے تھی کے جس نے کئی دفعہ آپ کو امید کر رہا مگر یہ کہ آپ اس سوال کا جواب کیوں دینا نہیں چاہتے تو محترمہ آپ سے عرض دراصل یہ ہے کہ اس سوال کے جواب کے تعلق سے کہ یہ دو علماء کے درمیان یعنی بڑو بڑو کے بیچ کی بات ہے اور ہم ذات اور حیثیت کے اس وقت کے نہیں ہیں بلکہ اس صف میں بھی نیوم ہے اہل اعیم کی کہ میں مجھے اس پر کلام کرنا کوئی زیب دے کہ بڑو کے درمیان میں کسی کے اوپر کلام کروں اور دوسری بات یہ ہے کہ میں کسی کی ذاتیات کے اوپر بھی بولنا نہیں چاہتا تو اس لئے ہمیں کوئی حق نہیں ہے جب بڑے بڑے بھی بات کر رہے ہیں اور اس چیز کا کوئی فیصلہ نہیں آیا ہے تو بچوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان کے درمیان میں کسی طرح کی کلام کریں بلکہ ان کا جائز کلام بھی اس وقت پہ درست نہیں ہوگا اس لئے میں اس مسئلے کے اوپر کسی طرح کا کوئی جواب نہیں دینا چاہ رہا تھا مگر یہ کہ آپ بار بار ایمیل کر کے اس کو فورس کر رہی تھی کہ آپ اس کا جواب جو ہے نا ویڈیو میں دیں مگر اس کے جواب کے علاوہ آپ نے دو سوال کیے ہیں ایک یہ کہ داڑی کی شرعی حیثیت کیا ہے اور مرید کس پیر صاحب سے بنا جائے تو کیونکہ دونوں فقہ ہی مسائل ہیں تو میں ان کو اپنے چینل کے اعتبار سے شامل کر لیتا ہوں دیکھیں داڑی کے اوپر عرض یہ ہے کہ بعض لوگ اس کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سنت ہے سنت ہے اور اس طرح اس کو سنت میں ہلکا جان کے ترک کر دیتے ہیں اور مسئلہ دراصل یہ ہے کہ داڑی کو رکھ لینا سنت ہے مگر اس کے یعنی ایک مشت تک چار انگل کم سے کم بڑھانا یہ اس کا واجب ہے اور لوگوں میں جو یہ غلط فہمی ہے کہ یہ سنت متلقن ہے ایسا نہیں ہے اگر سنت بھی ہے تو یہ سنت غیر موقع نہیں ہے بلکہ سنت موقع ہے اور اس کا حکم بھی لگ بگ واجب کہ جتنا ہوتا ہے عمل کے اعتبار سے اور اس کے ترک پہ یعنی ترک کی عادت پہ وہی وعیدے ہوتی ہیں جو واجب کے ترک پہ ہوتی ہیں تو لہذا چاہیے یہ کہ داڑی کو رکھ لینے سے سنت تو عدا ہو جائے گی مگر یہ کہ داڑی کو بڑھانا کتنا اس کے بارے میں فقہ اکرام کا ایک متواتر جو ہے تحقیق ہے کہ داڑی ایک مشت تک بڑھانا واجب ہے یعنی چار انگل تک بڑھانا واجب ہے چار انگل اور ایک مستشت مراد یہ ہوتی ہے جیسے اس قدر یہ آپ کے ہاتھ کی چار انگلی اس ہاتھ کے اندر لگ جائیں تو اس طرح کم سے کم اتنی داڑی کی لمبائی ہونی چاہیے یہ واجب ہے اور اس کے نیچے کم کر سکتے ہیں مگر یہ کہ جو پیری مریدی کرتے ہیں اہل طریقت کو ان کو چاہیے کہ ایک مشت سے زیادہ بھی رکھیں کہ ان کے لئے یہ مستحب ہے اور اہل طریقت کو یہی چاہیے کہ مستحب بات پر عمل کریں کہ یہ واجب کی تکمیل کرنے والا ہوتا ہے اور یہ داڑی کے لئے ہے اور فقہ اکرام کا اس میں ایک مشت کا واجب کا کول ہے اور یہ تمام فقہ اکرام کے ہے کسی کا اس میں اہناف کے اندر تو غالباً کوئی اختلاف نہیں ہے کہ داڑی ایک مشت سے کم رکھ سکتے ہیں اسی طرح شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اشعط اللمعات شرعہ مشکا شریف میں فرماتے ہیں گزاشتن آ بقدر قبضہ واجب ست کہ داڑی کا ایک مشت تک چھوڑ دینا واجب ہے اسی طرح صدر الشریعہ بدر طریقہ مفتی عمجد علی آزمی صاحب رحمت اللہ تعالی بہار شریعت میں فرماتے ہیں کہ ایک مشت سے کم کرنا یہ حرام ہے علیہ حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت اششاہ امام احمد رضا خان فازل بریلوی رحمت اللہ تعالی اپنی مایاناز تصنیف نبویہ فی فتاوہ رزویہ فتاوہ رزویہ شریف کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ داڑی کا حد شرع سے کم نہ کرنا یہ واجب ہے اور سنت انبیاء ہے سنت حضور اللہ السلام سنت دائمی ہے اور شیعار اسلام سے ہے یعنی identity of مسلم اسلام کے شیعار سے ہے اور فرماتے ہیں علیہ حضرت امام اہل سنت کہ اس کے خلاف کرنا ممنوع اور گناہ اور شیعار کفار میں سے ہے یعنی یہ کہ داڑی کا ایک مشت تک بڑھانا علیہ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ واجب بلکہ فتاوہ رزویہ شریف میں اس میں مکمل تحقیق پر علیہ حضرت نے رسالہ لکھا ہے کہ داڑی کا ایک مشت تک بڑھانا یہ واجب ہے اور اس سے کم کر دینا حرام ہے اسی طرح مفتی امجد علیہ آزمی صاحب رحمت اللہ تعالی فتاوہ امجدیہ کے اندر بھی یہی فرماتے ہیں کہ داڑی کا ایک مشت سے کم کر دینا یہ حرام ہے اسی طرح صاحب فقیح ملت فتاوہ فقیح ملت کے اندر بھی یہی فرماتے ہیں کہ داڑی کا مونڈنا حرام یا ایک مشت سے کم کر دینا حرام ہے اسی طرح مفتی محمد اجمل شاہ صاحب سنبھلی وہ بھی فتاوہ اجملیہ کے اندر یہی فرماتے ہیں کہ کسی بھی جانب سے ایک مشت سے کم کر دینا یہ حرام ہے لہٰذا یہ فقہ اکرام کی جماعت ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے بھی قرآن حدیث کی روشنی ہی میں تحقیق کی ہوگی تو ثابت یہ ہوا کہ داری کا چار انگل تک بڑھانا ایک مشت تک بڑھانا واجب ہے اب کوئی اپنی تحقیقات باطلہ ان کنزل علم اپنی تحقیق اگر کوئی لاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ایک دفعہ قوم کو سوچنا چاہیے تو داری کے تعلق سے تو عرض یہ تھا کہ اس کا ایک مشت تک بڑھانا یہ واجب ہے کسی طرح پیر یعنی کیسا ہونا چاہیے آپ کا دوسرا سوال تھا تو اس کے اندر عرض یہ ہے کہ پیر کے اندر علیہ حضرت امام علیہ السنت نے چار شرائط بیان فرمائی ہے اگر کسی پیر کے اندر وہ چار شرط پائی جاتی ہیں تو آپ ان سے بیعت ہو سکتے ہیں اگر ان چار شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ ہو تو ان سے مرید ہونا یہ شرعن جائز نہیں ہے چار شرطیں وہ یہ ہیں ایک تو صحیح لقیدہ سننی ہو یعنی اعتبار سے اس دور میں کہا جائے تو مسئلہ کہ آلہ حضرت کا پابند و ماننے جاننے والا ہو سننی عقائد اس کے ہوں پہلی شرط یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ کم سے کم اتنا عالم ہو کہ علم فقہ اتنا جاننے والا ہو کہ جس مذہب کا ہو مثلا یہ کہ اگر ہنفی مذہب کا ہے تو اہناف کے اندر اپنے اتنے مسائل جانتا ہو کہ بغیر کسی کی مدد سے خود کے مسائلوں کو خود کی کتابوں سے یہ حل کر سکے کم سے کم علم فقہ اتنا جاننے والا ہو تیسری شرط یہ ہے کہ وہ غیر فاسق ہو غیر فاسق سے مراد یہ ہے کہ علل اعلان کوئی ایسا گناہ کا کام نہ کرتا ہو جیسے سنت موقع کا ترک یا واجب اور فرض کا ترک یا حرام کا کرنے والا نہ ہو تو اعتبار جو تیسری شرط کا ہے وہ یہ ہی ہے کہ بندہ فاسق نہیں ہونا چاہئے فاسق اس کو کہتے ہیں کہ جو گناہ کا کام اعلان کرتا ہے تو وہ فاسق کے مولین ہوتا ہے اسی طرح چوتی شرط یہ فرمایا اللہ حضرت امام علیہ سنت نے کہ اس شخص کا جو سلسلہ ہوتا ہے وہ حضور علیہ السلام تک جاتا ہو یعنی وہ پیچھے کسی کا مرید ہو پھر وہ پیچھے مرید اس طرح یہ سلسلہ جو ہے نا یہ بیت اور اجازت کا سلسلہ یہ حضور علیہ السلام تک جاتا ہو خلافت کا سلسلہ اس طرح یہ چار شرطیں جس پیر میں ہوں گی اس سے آپ مرید ہو سکتے ہیں یہ چاروں شرطوں میں سے اگر ایک شرط بھی کم ہو تو اس سے بیت ہونا جائز نہیں اب دراصل سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ ابھی دو یا تین مہینے پہلے ایک کچھ لوگوں نے مجھے ایمیل کر کے کسی ایک پرٹیکولر علیم دین کے بارے میں معلوم کر آ کہ وہ شعفائی ہیں ان کی داڑی اس لئے کم ہیں بلکہ ایک پوسٹ بھی چلی تھی ایک ایمیج تھی اس کو پر یہ چیز لکھی ہوئی تھی کہ جو ان کی داڑی پہ اتراز کرتے ہیں ان کو جان لینا چاہیے وہ شعفائی ہے تو آج سے قریب ڈھائی یا تین مہینے پہلے بھی میں نے کچھ لوگوں کو ایمیل پر یہی جواب بھیجا تھا کہ بھئی وہ شعفائی نہیں ہیں وہ ہنفی ہیں اور اگر وہ شعفائی ہیں تو آپ تحقیق کر کے مجھے بتائیں یعنی یہ اناؤنسمنٹ ان کے اوفیشل پیج وغیرہ سے ہونا چاہیے کہ وہ شعفائی ہیں مگر ان لوگوں کا اب تک کوئی ریپلائی نہیں آیا مگر الحمدللہ ابھی کچھ دن پہلے ادھے پر کے جلسے میں ایک علامہ صاحب نے میری اس بات کی تصدیق بھی کر دی کہ وہ ہنفی ہیں اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ قوم کے اندر داڑی کو لے کر جو ایک مسئلہ چل رہا ہے سب طرف یہ ہے کہ جی وہ مالی کی ہوگئے نزدی کتنی ہے شعفائی کی نزدی کتنی ہے تو اس چیز کا سمجھنا چاہیے سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کسی قوم کے درمیان میں کلام کر رہے ہیں تو وہ اس کا جماعت کا کس مذہب سے تعلق ہوتا ان کے مطابق کلام کرنا چاہیے مثال کے طور پر جیسے حدیث پاک کے اندر بھی ہے جب تم کسی قوم کے اندر خطاب کرتے ہو اور ان میں کوئی ایسی بات کہو کہ جہاں تک ان کی عقلیں نہ پہنچیں تو ضرور ان میں فتنہ ہوگا اسی طرح ایک اور روایت بھی فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگوں کے درمیان کوئی ایسی بات کہو کہ جو وہ سمجھنے پر قادر نہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ رسول کو جھٹلانے والے ہوں گے اور اسی طرح ایک مقولہ بھی غالبا منقول ہے کہ کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے اندر رہنے والی تعداد فق کے اعتبار سے اہناف ہے کہ ہنفیوں کی پیر بھی کرتی ہے ان کے درمیان میں شافعیوں میں کیا مسئلہ ہے ہنبلیوں میں کیا مسئلہ ہے یہ کہنا تو میں سمجھتا ہوں کہ بلکل بے محلے اب مثال سمجھیں کہ شافعی چائے کے ساتھ کیلہ کھاتے ہیں یا مچھلی کے ساتھ دودھ کھاتے ہیں ہمیں ہم سے غرض کیا ہے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم ہنفی ہیں امام آزم ابو حنیفہ کے نزدیک اس مسئلے پہ عمل کیا ہے آپ کو وہ کرنا ہے بجائے اس کے آپ اس کے اندر نوہ نکھتہ چینی کریں یہ عوام کی میں بات کر رہا ہوں کہ جب وہ ہنبلی ہیں وہ ایسے ہیں ہنبلی امام احمد کے نزدیک یہ امام شافعی امام شافعی کے نزدیک تو ایک بال پر مسئلہ ہے آپ اگر چوتھائی بال پہ مسئلہ نہیں کریں گے چوتھائی سر پہ تو آپ کی نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی لیکن امام شافعی کے نزدیک ہوگی تو کیا آپ ایک بال کے اوپر مسئلہ کر کے نماز پڑھ لیں گے کہ آپ کا فرض ادا ہو جائے گا نہیں ہوگا تو یہ چیز معنی نہیں رکھتی کہ کس مذہب یا کس مجتہید کے وہاں پہ کیا کس طرح کون سا کام ہوتا ہے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس امام کی پہروی کرتے ہیں تو ہم پر کس امام کے مسائل کو ماننا یہ لازم ہے ہم اس کی مثال ایسا سمجھے گے میں آپ سے یہ کہنے لگوں کہ یہودی نصارہ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کو کوئی خدا مانتا ہے کوئی خدا کا بیٹا مانتا ہے لہٰذا ہم کو یہ اختیار کیوں نہیں ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مانے کہ وہ بھی تو نبی ہیں اور وہ بھی نبی ہیں تو آپ مجھ سے سیدھی سے ایک بات یہ کہو گے کہ آپ جو ہے اسلام کے ماننے والے آپ کو اسلامی نظریہ قائد رکھنا چاہیے وہ کیا کرتے ہیں کیا مانتے ہیں یہ ان کے ہیڈے کے اس میں ہمارے کوئی دخل نہیں ہے ٹھیک اسی طرح سے اگر بالفرض یہ مانا بھی جائے کہ امام میں احمد بن حمل کے نزدیک داڑی ایک مشتقہ میں تو مجھے یہ بتاؤ جو ہنفی ہیں اس میں ان لوگوں کو اس کے اندر کیا دخل کرنے کی ضرورت ہے کہ شافعی اور ہنبلی کے اندر داڑی کا کیا مسئلہ ہے آپ ہنفی ہو تو آپ اپنے اہناف کے نزدیک معلوم کرو کہ آپ کا کیا حکم شرع ہوگا اور اس پل امن کر دو لہٰذا یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہنبلی ہیں اور وہ شافعی ہیں تو ان کو ایک بار تحقیق کر لینی چاہیے کہ وہ ہنفی ہیں نہ کہ شافعی ہیں نہ کہ ہنبلی ہیں تو جب آپ ہنفی ہیں تو آپ کو ہنفی کا ہی موقف اکتیار کرنا چاہیے اور درمیان امت اسی کو بیان کرنا چاہیے ورنہ یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان ایسی بات کہو گے جس سے فتنہ پیدا ہو جائے یہ بھی حدیث پاک منہ کرتی ہے اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ حدیث پاک منہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خود کو زلط پر جو شخص پیش کرے وہ ہم میں سے نہیں اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسا جائز کام بھی کرتے ہیں کہ جو قوم کے درمیان میں کرنا بائی سے تنج ہے کہ اگر اس کو آپ کو قوم دیکھے گی تو ظاہر سی بات اس پر تانہ زنی کرے گی تو ایسے کام سہدھی سپاک میں بچنا بھی ضرور ہے بہت سی چیزوں کو اب لوگوں نے یہ کر رکھایا دی جائز تو ہے وہ کر لیتے ہیں جائز تو ہے تو ہر جائز کام کرنا واجب بھی نہیں ہوتا اب اس کی مثال ایسے سمجھے کہ پورے بارہ مہینے بھی چٹنی کھانا جائز ہے کوئی حرام نہیں ہے مگر کیا کوئی پورے سال بھر تک چٹنی سے روٹی کھاتا ہے سب کو اچھا اچھا کھانا چاہیے تو اس میں کوئی کلام نہیں کرتا جائز تو ہے کوئی دکھت نہیں ہے پورے سالم چٹنی کھا سکتے ہیں مگر یہ کہ اس میں ضرور کلام کرتے ہیں کہ داڑی ایک مجھتے کم کر لیں گے جائز تو ہے تصویرے فوٹو وغیرہ نکلوا لیں گے پرنٹ آؤٹ جائز تو ہے تو اس طرح کی باتیں یہ نہیں کرنی چاہیے جائز کام سے بھی بچنا ضروری ہے اگر اس پہ لوگ تنز کریں اور انگلی اٹھائیں تو کینامت آپ کا سنینہ سوہانہ جو بھی تھا خیر آپ کے جو دونوں سوال تھے میں نے داڑی کے اور پیری مریدی کے تعلق سے جواب دے دیئے لہٰذا بھی آپ خود فیصلہ کر لیں دراصل کیا ہوتا ہے کہ محبین جو ہوتے ہیں جو اس کے فالوئر ہوتے ہیں وہ اس کی فالوئنگ کو نہیں چھوڑتے وہ ان کا اختیاری مسئلہ ہے اس میں ہمیں کوئی کلام کرنا بھی نہیں چاہتا کہ وہ چھوڑے نہ چھوڑے مگر جو مسائل تھے وہ میں نے براین کر دیئے کہ آپ اندوستان میں ہیں آپ حنفی ہیں آپ کو چاہیے کہ امام آزم ابو حنیفہ کے نزدیک کیا عمل ہے آپ اس کو دیکھیں اور باقی یہ نہ دیکھیں کہ شافعیوں میں کیا ہے اور ہم ولیوں میں کیا ہے ان میں جو بھی ہو ان میں رہنے دے وہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے کہ ان کے مذہب میں کیا ہے ہم کو اپنے مذہب جس گاؤں جانا نہیں ہے اس کا پتہ پوچھ کے بھی کیا کرنا ہم انفید ہوں کو چاہیے کہ مام آزم کے اور جتنے بھی متواترہ فتاوہ چلتے آ رہے ہیں علماء اکرام کے اس پہ عمل کریں پھر بھی ایسا ہوتا ہے انسانی تقاضہ ہوتا ہے جذبات ہوتے ہیں کہ آدمی کسے سے محبت کرتا ہے تو اس کی فالوئنگ کو نہیں چھوڑتا یا اس کو پسند کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے خلاف جلدی کوئی بات سننا نہیں چاہتا ممکن ہے کہ ابھی ایسا ہی ہو یعنی اس طرح کہ جیسے محبت میں نہ جانے کیوں کسی کا بس نہیں چلتا یہی وہ ایک جذبہ ہے جو نافرمان ہوتا ہے تو آدمی جسے محبت کرتا اس کے بارے میں کوئی سننا نہیں چاہتا ممکن ہے کہ اس کلام کے بعد جیس کے ایک پرٹیکلر شخص کے چاہنے والے ہوں گے تو وہ کمنٹ کے اندر یا ایمیل کے اندر برا بلا کہیں گے اور اس طریقے کی باتیں کہیں گے تو اس سے مجھو کوئی فرق پڑتا بھی نہیں ہے اگر کہیں یعنی اگر کوئی الومناٹی کے بھی شیطان کے چاہنے والے ہیں تو اگر اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی پوچھے گا کہ شیطان کی بات مانی جائے تو میں کہوں کہ جی نہیں فالورز آدھ ہیں اس لئے میں کہہ نہیں سکتا جو حق تھا میں نے اس کو بیان کیا داڑی کے اوپر جو مسئلہ تھا وہ بیان کیا اور جو مرید جس سے بنا جائے گا وہ مسئلہ تھا وہ بیان کیا اور احناف کا موقف کو میں نے بیان کیا اور اس کے اندر ایک اہم بات یہ ہے کچھ دن پہلے کچھ لوگوں نے یہ بھی کمنٹس کر کے بتایا تھا کہ آپ کے چینل کو نہ چشتی اور یہ اشرفی وغیرہ رضوی وغیرہ سبھی لوگ دیکھتے ہیں سبھی محبت کرتے ہیں لہٰذا ایسا چینل سے اس طریقے کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ اختلاف کے مسائل کے اوپر آپ نہ بولیں تو بہتر ہے تو میرے بھائی عرض دراصل یہ ہے کہ میں نے تو شروع میں ہی کہا کہ میں اس لیے ویڈیو یہ نہیں بنا رہا تھا کیونکہ مجھے ذاتیات پہ بولنا پسند نہیں ہے مگر کیونکہ اس سوال کے اندر دو مسائل بھی تھے داڑی کے تعلق سے جس کے لیے میں نے بیان کیا اب رہا یہ ہے کہ بھائی چینل کو رضوی دیکھے قادری دیکھے چشتی دیکھے بہشتی دیکھے وارسی دیکھے فارسی دیکھے یا نہ دیکھے مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا یعنی اگر کوئی نہیں دیکھے گا یا انسابسکرائب کر دے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں جو ہے نا کوئی جائز مسئلہ بتانے سے وہ پریز کروں جبکہ اس کا بتانا بھی ضروری ہے کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ جس سے بتانے سے فتنہ فیل جائے گا اگر دالی کی شرحی حصیت بتا دی تو ایسا کچھ نہیں ہے انسابسکرائب کوئی کل کرتا ہو وہ آج کر دے مجھے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا آپ کو معلوم ہے کسی بھی ویڈیو میں میں نے آج تک کسی سے یہ ریکویسٹ نہیں کری کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں یا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میجھے اس چیز سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا دوسری بات یہ ہے کہ حکم شرح بیان کرنے میں کہ یہ چیز نہیں دیکھنی چاہیے کہ کس کے کیا فولو آ رہے ہیں چینل پر کیا اثر پڑے گا سیدھا سا ایک ذہن ہونا چاہیے کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارائے نہ نہیں پتھر میں اثر آلے پرنبار پرنبار بنایا